اسلام علیہ ویڈیوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے موڈیل ورگ اور موڈیل ورگ میں ہم نمبر ون چیز جو ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے کین ایک چیز تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے موڈیل ورگ کی ڈیفیلیشن یہ ہے کہ یہ موڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں اب جو بحث ہوگی وہ وقت کی نہیں ہوگی کہ ایکشن پریزنٹ میں ہوا پاسٹ میں نہیں پریزنٹ پرفیکٹ میں ہوا پاسٹ پرفیکٹ میں ہوا اب ہماری بحث کا جو فوکس ہوگا جو اس کا جو مین سینٹر ہوگا وہ موڈ ہوگا کہ کس موڈ میں ایکشن ہوا اسی لیے اس کو موڈیل ورگ کہا جاتا ہے مائنڈ ایٹ یہ موڈیل ورگ نہیں ہے یہ اے ال ہوتا ہے موڈیل ہوتا ہے اس لیے اس کو یہ موڈ ڈیفائن کرتا ہے جتنے بھی موڈیل ورگ ہیں can, could, should, may, might, must, would اور پھر اسی طرح has to کی فیملی تمام موڈیل ورگ میں آپ ہمیشہ ورگ کی فرس فارم کا استعمال کرتے ہیں اور پیسیف بنانے کے لیے بی کا استعمال ہوتا ہے یہ تو ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے جو تمام موڈیل ورگ کے لیے کونسٹنٹ رہے گی لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک ایک موڈیل ورگ کو تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے can can کہاں کہاں استعمال ہوگا اگر can کی آئیڈنٹیٹی نکالی جائے شنافت کے فکرے کے آخر میں کیا آئے گا عموماً آپ کو سکتا ہے سکتی ہے یا سکتے ہیں یا سکتا ہوں جیسے الفاظ نظر آتے ہیں وہ بھاگ سکتا ہے تم لڑ سکتے ہو میں کھیل سکتا ہوں تو یہ دیکھ دیسی آئیڈنٹیٹی ہوگی آپ بڑی آسانی سے جس فکرے کے آخر میں پہچاند سکتے ہیں لیکن کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے can کا وہ جاننا ضروری ہے نمبر وان کوائیڈیس میں آتا ہے ability it is used for telling or for asking or for showing something which comes under your ability and action which can be performed so easily and the ability which you have to do آپ کوئی action کر سکتے ہیں آپ کے اندر ability کرنے کی ایسے میں آپ can کا استعمال کریں for example I can run it's mean I have ability to run I can perform that task quite easily میں آسانی سے بھاگ سکتا ہوں I can write a letter آپ لکھ سکتے ہیں for example آپ کو لکھنا آتا ہے جازت نہیں مل رہی میں آپ کی طاقت کی باعت کر رہا ہوں کی ability ہے پھر permission میں permission میں آپ کو یہ پڑھ کر لگ رہا ہوگا کہ permission میں تو میں آتا ہے تو آتا ہے ایک موڈیل ورڈ دو جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے اور دو موڈیل ورڈ ایک situation کو deal کر سکتے ہیں ایک formal ہو سکتا ہے دوسرا informal ہو سکتا ہے می جو ہے وہ formal ہے لیکن ایک انفارمل میں 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 کیا سکتا ہوں کیا میں آپ جا سکتا ہوں یہ انفارمل ہے میں نے اس میں فارمل نہیں کیا لیکن اگر میں فارمل کر رہا تو میں کر دوں اور زیادہ فارمل کرنا ہو تو کٹ بھی کر دیں گے یہ سیریز ہے جو چل سکتا ہے اگر آپ ویسے دوستوں میں انفارمل میں میں بات کر رہے ہیں تو اس میں کین آئے گا پھر asking anything کوئی بھی چیز مانگنے کے لئے For example Can I have your pen میں نے اپنے دوستے بات کی انفارمل میں میں تو اس صورت میں بھی کین کا استعمال ہے آفر کرنے کے لئے Can I help you میں آپ کو آفر کر رہا ہوں Can I give you Can I borrow مطلب کہ کوئی بھی چیز جو آپ اگلے کو آفر کر رہے ہوں اس صورت میں بھی کین کا استعمال ہوسکتا ہے Chances بیان کرنے کے لئے کسی بھی چیز کر آپ حیران ہو کر جب کوئی بات پہتے ہیں For example Can this be true Can this be true Can یہ سچ ہو سکتا ہے مطلب مجھے یقین نہیں ہے Can this be a reality Can یہ بھی سچ ہو سکتا ہے So chances کا جب آپ نے بیان کر رہا ہو تو وہاں بھی کین کا استعمال ہوگا پھر possibility کا اظہار کرنے کے لئے جو کہ نہیں ہو سکتا کوئی action جو آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے آپ انیبل کرنے کے لئے possible نہیں ہو رہا آپ سے اب اس کی identity is different ہو جائے گی لیکن پھر بھی وہاں پر Can کا استعمال ہوگا For example I can't start my car بظاہر دیکھا جائے تو میں اپنی گاڑی نہیں start کر سکتا ہوں سکتا ہوں نہیں ہوگی ہاں کہیں گے میری گاڑی start نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے یا میں اپنی گاڑی start نہیں کر I can't start my car It's mean I am unable to do that task مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا مجھ سے دروازہ نہیں کھل رہا I can't open the door کھل رہا ہے آخر میں رہا ہے لیکن Can کا استعمال میں نے کہا تھا identity جو ہوتی ہے یہ very کر سکتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کمپلشن کا اظہار کرنے کے لئے یہ ایک structure ہے خاص جب آپ کوئی اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہیں section جو روک نہیں سکتے For example I can't help laughing Admiring him میں اس کی تعریف کیا بغیر نہیں رہ سکتا It's mean میں مجبور ہوں میں نہیں کچھ کر سکتا لیکن یاد رکھیں یہاں Can't یہ Can not کے بعد آپ ہمیشہ جیرین یعنی First Form of Verb La Science کا استعمال کرتے ہیں I can't help laughing میں اپنی حسین ہی روک سکتا I can't help weeping میں اپنے آم سوئی ہمیں رونا نہیں روک سکتا جب آپ مجبور ہوتے ہیں کوئی ایکشن جو آپ نہیں روک سکتے اس کے بعد passive بنانا بڑا امپورٹنٹ ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بیان کیا لیکچر کے سٹارٹ میں کہ ہر موڈیل ورپ کے پیسی بنانے کے لیے بی auxiliary کا استعمال ہوگا third form کے ساتھ You can write a letter a letter can be written object letter start میں آ جائے گا Can't اپنی جگہ پر اور بھی بی written کے ساتھ یہ structure بنے اس میں ایک چیز اور یاد رکھیں اگر can't کے ساتھ کوئی verb نہیں ہے آپ adjective یا noun کے ساتھ لکھیں گے تو بی کا استعمال تب بھی کھیا جاتا ہے For example You can be busy He can be at home He can be a doctor Though یہ اتنی real or factual statement نہیں ہے لیکن can be کے ساتھ آپ noun کا استعمال بھی کر سکتے ہیں He could be busy Don't call him he could be busy وہ مسروح یہاں میں could کی example دے رہا ہوں صرف can نہیں ہے لیکن ایسے فکریں جہاں آپ کے پاس verb نہیں ہوتا ہے تو آپ can کے ساتھ بی کا استعمال وہاں پر بھی کرتے ہیں So یہ can کا ایک major usage ہے اگر صرف ان پوائنٹس کو بھی آپ اپنے mind میں رکھیں تو آپ بہت آسانی سے can کو apply کر سکتے ہیں Thank you very much موسیقی 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 موسیقی